اسلام علیکم جی اچھا بھائی یہ ہمارا لیکچر ہے جی لیکچر نمبر سکسی ون ٹھیک ہے میں ابھی گھر گیا تھا اور میں آدھ ایک منٹ میں کپڑے پھر وہی پین کے آگئے ہوں دوبارہ اچھا بھائی یہ جو لیکچر ہے نا یہ ابھی تین چار لیکچر شاہد آپ کو یوٹیو پہ بھی آویلیبل کرنے پڑے ہمیں وہ سکم سانسید کچھ اس طرح کے ہیں تو چونکہ آپ لوگوں کی جو پڑھائی ہے وہ بڑی اہم ہے نقصان نقصان نہیں ہونے دینا انشاءاللہ آپ کا تو آپ لوگوں نے نا یہ فوراں لیکچر سارے لینے ہیں صحیح ہے اگر نہیں لیں گے تو بھائی پھر نقصان کی بات ہے اور اگر لیکچر اویلیبل نہیں کریں گے تو بھائی دیکھیں سلیبس آپ کا نا پھر آگے پرولونگ کرتا جائے گا اور چونکہ آپ کے پیپر باقی بھی ہیں اور انشاءاللہ آپ نے ٹائم لی اپنی ٹیمٹ کلیر بھی کرنی ہے تو سلیبس ٹائم لی ختم بھی کرنا ہے سلیبس ختم ہوگا پھر آپ اپنی پرپیشن کر رہے ہوں گے صحیح ہے پھر اس کے بعد موقع بھی ہے تو اگر زیادہ ہم ڈلے کرتے جائیں گے نا ویڈ کرتے رہیں گے تو بھائی پھر نقصان کی بات ہے اب آپ نے ایمانداری سے یہ والی لیکچر جو ہیں جیسے ہی یو ٹیو پہ آئے آپ نے فوراں کیا اس کا نام ہے سر کو دو ڈھائی کی سپیڈ پہ بھگھانا نہیں ہے میں ادھر اڑ رہا ہوں گا ادھر اڑ رہا ہوں گا آپ نے سکون سے اسے لیکچر کو دہان سے لینا ہے جیدر آپ کے اب سارے ایم سی کیوز میں نے پیشلے لیکچر میں آپ کو کروا دیئے ہیں اب جیدر مسئلہ ہوگا آپ بھی اسے کھولیے گا میں نے ہوم وقت تو آپ کو دیا تھا آپ نے موسلی کر بھی لیئے تھے یہ سارے ہوم وقت میں آپ لوگوں نے کر لیا آپ نے کہا تھا سر وہ ہمیں سمجھ بھی آگئی ہے لیکن پھر بھی کچھ بچے جیسے وہ شاید ہوتے ہیں شاید پوچھتے نہیں ہیں پھر ان کے لیے اب سارے ڈسکشن ہم نے کر دیئے تو اب آپ نے جیدر آپ کی گلتیاں تھیں آپ نے دیکھ لینی ہے اور ابھی اس لیکچر میں نا یہ تین چھوٹے چھوٹے سے کانسپٹ ہیں ایک تو بالکل چھوٹا ہے ابھی دو چار منٹ میں ہو جائے گا اور باقی دو اور کانسپٹس ہیں پھر اس کے بعد ایک دفعہ نوٹس جو ہیں اس میں ہم اس کی ریڈنگ کر لیں گے کچھ کچھ امپورٹن چیزوں کی کہ پھر یہ چپٹر ہمارا وائنڈ اپ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اچھا ایک کانسپٹ ہے این آر وی اڈجسمنٹ کا صحیح ہے اب ڈیفرنس والا اگر آپ وہ ٹیبل کھلیں گے تو انڈ پہ 11 نمبر پہ آ رہا ہے یہ ہے پرپیچول لیپٹ ہینڈ سائیڈ یہ پیریوڈک یہ جو ہے نا یہ ہے جی رائٹ ہینڈ سائیڈ اس میں پرپیچول کی باتیں اس سائیڈ پہ کی گئی ہیں ادھر پرپیچول کی باتیں ہیں اچھا آپ کو پتا ہے این آر وی اڈجسمنٹ اگر این آر وی کم ہے کاؤس زیادہ ہے تو ہم نے لوگر آف پہ چیزوں کو ریکارڈ کرنا تو این آر وی کی اڈجسمنٹ کرنی پڑ جائے گی ہمیں صحیح ہے اس اڈجسمنٹ کو کہتے ہیں جی اس کی جو ڈبل انٹری ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے cost of sale debit inventory credit اچھا ایک اب concept یہ ہے کہ ایک لفظ question میں آ جاتا ہے before or after write down to nrv identified before or after final adjustment of nrv اچھا یہ لفظ جب اگر پیپر میں آ گیا نا identification entry آپ نے کرنی ہے before or final صحیح ہے یہ لفظ جب before or after sorry final کہہ رہا ہوں before or after کا جب آ جائے گا نا تو ہم نے چکنے ہو جانا ہے چکنے کیوں ہونا ہے بھئی اب میں تھوڑی سی بات نا تھوڑی سی ہلکی سی بات technical کرنے لگا ہوں ذرا غور سے آپ نے بات کو سمجھنا ہے بھئی سادہ بات تو یہ ہے nrv کی adjustment کبھی کرنی پڑ جائے اس کی entry cost of sale debit اور inventory credit ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتا سسٹم دو ہیں ایک ہے perpetual اور ایک میرے بھائیو ہے periodic اب یہ دو سسٹم ہیں دونوں میں entry یہی ہونی ہے لیکن نہ بعض اوقات paper میں وہ ہم سے ایک لفظ دے دیتا ہے بھئی nrv adjustment کی double entry بتا دو ہمیں before before final adjustment اگر کا لفظ آ گیا اور کہتا ہمیں نہ entry بتا دو تو یہ مطلب سمجھ لیں اب میں یہ سمجھانے لگا ہوں یہ اصل میں اس کا before کا اور after final adjustment کا مطلب کیا بھئی آپ کو اس بات کا تو پتا ہے perpetual کے اندر cost of sale کی entry جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے جیسے چیزیں بکتی جاتی ہیں sale ہوتی جاتی ہیں اس کے خرچے کی entry ہم کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں لیکن periodic میں ایسا نہیں ہوتا periodic میں ہمیں cost of sale کا کب پتا چلتا ہے period end پہ آکے ہم cost of sale کو find کر رہے ہوتے ہیں صحیح یہ ساتھ ساتھ جب چیزیں بکتی ہیں ہمیں cost of sale کا پتا نہیں چل رہا ہوتا اس والے سسٹم میں ایسا اور ہوتا ہے ٹھیک ہے جی میرے ایک بات یہ آپ کو سمجھ آگئی ہے اچھا اب ہمیں چونکہ cost of sale کا پتا نہیں ہے صحیح ہے اور nrv adjustment آگئی ہے nrv کی adjustment کی entry کرنی پڑ گئی ہے بھئی چونکہ ہمیں cost of sale کا تو پتا ہی نہیں ہے صحیح ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے final adjustment کا جو لف دیدر استعمال کیا نا final adjustment کا مطلب یہ ہے کے cost of sale کی adjustment cost of sale کی adjustment کی وہ بات کر رہا ہے بھئی پریارڈی کے اندر cost of sale کی adjustment ہم کب کرتے ہیں بھئی period n� پہ آ کے year n پہ آ کے اگر اب ہم نے adjustment نہیں کی cost of sale کی سہیئے adjustment نہیں کی میں پریارڈک کی ہم نے cost of sale کی adjustment نہیں کی پریارڈی کے اندر اور وہ کب کریں گے اور وہ تہ و پیریڈ ایڈ پہ کریں گے اس سے پہلے پہلے اگر این آر وی چ آن کی اینٹری اگر履ی کرنی پڑے ہمیں تو چون کے ہمارے پاس کاؤس آو سیل تو ریڈی آویلیieben ہی نہیں ہے چون کے کاؤس آو سیل ہمارے پاس ریڈی آویلی من نہیں ہے تو اگر ہمیں فائنل ایڈجسمنٹ یعنی کاؤس آو سیل کی ایڈجسمنٹ سے پہلے قاج لے کی ایڈجسمنٹ کرنی پڑے تو ہم کر ہی نہیں سکتے ڈبل انٹری ہوگی نہیں کیوں میں کدھر ڈبل انٹری کریں گے کس کو ڈیبٹ کریں گے تو چونکہ ہمیں ہے نہیں تو اس میں پارک ہی نہیں کر سکیں گے ہم تو جب لفظ آ جائے نا بیفور فائنل ایڈجسمنٹ یعنی ابھی کاسو سیل کو ہم نے ایڈجسٹ ہی نہیں کیا ہمارے پاس ہے ہی نہیں تو یاد رکھ لیجیگا یاد رکھ لیجیگا پھر ریوڈلی کے اندر کوئی ڈبل انٹری نہیں ہوتی بیفور آئیڈنٹیفیکیشن آف فائنل ایڈجسمنٹ بیفور ایڈجسمنٹ فائنل بیفور فائنل ایڈجسمنٹ جو ہے اگر یہ لفظ آ گیا پھر ریوڈلی کے اندر تو کوئی ایڈجسمنٹ نہیں ہوگی صحیح کوئی ڈبل انٹری ہم نہیں کر رہے ہوں گے اس کی لوجک یہ ہے ہمارے پاس کاسو سیل ہے ہی نہیں یہ والی بات آپ کو سمجھا گی ہوگی امید ہے اچھا اب بات رہی آفٹر فائنل ایڈجسمنٹ آف کلوزنگ انوینٹری آفٹر فائنل ایڈجسمنٹ آف کلوزنگ انوینٹری بھائی دیکھیں آج ہم نے ایڈجسمنٹ کر دی ہے کاسو سیل کی ہمارے پاس کلوزنگ سٹاک کا بھی کلوزنگ سٹاک بھی ہمیں پتا چل گیا اور کاسو سیل کا بھی پتا چل گیا اب این آر وی کی ایڈجسمنٹ اگر ہم نے کرنی ہے تو وہ ہم کر لیں گے ہمارے پاس cost of sale ہے ہم in nrv کے adjustment کیسے کریں گے ہم cost of sale کو debit کر دیں گے اور inventory کو کم کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہ periodic کے اندر اور perpetual کے اندر چاہے before adjustment final adjustment ہو بے شک after final adjustment ہو دونوں میں یہی والی entry ہم کر دیں گے کیوں ہمیں cost of sale کا before کا مطلب ہے ہمیں کیا کہتے ہیں ابھی period end نہیں آیا اس سے پہلے adjustment کرنی پڑی ہم پھر بھی کر دیں گے کیوں ہمیں cost of sale کا readily cost of sale ہمارے پاس readily available ہے closing stock کبھی ہمیں پتا ہے صحیح ہے ہم یہ والی entry پاک کر دیں گے صحیح ہے cost of sale debit اور inventory credit صحیح ہے چاہے before کا لفظ آجائے چاہے after کا لفظ آجائے پرپیچول کے اندر یہی والی entry ہونی ہے periodic کے اندر بھی یہی والی entry ہونی ہے لیکن کب ہونی ہے اگر after final adjustment کا لفظ آگیا اگر before final adjustment کا لفظ آگیا تو بھئی کوئی entry نہیں ہونی اور اس کی logic میں نے آپ کو بتا دیئے ہمارے پاس readily چیزیں available نہیں ہوتی اس وجہ سے بھائی ہم periodic کے اندر کوئی entry نہیں کر سکیں گے اگر یہ والا لفظ آگیا تو بس اس لفظ کو اب یاد کر لیں اب میں سمری بتانے لگا ہوں یہ جو میں نے ساری باتیں کی ہیں بھائی nrv adjustment کی دونوں systems میں ایک ہی entry ہے ایک ہی entry ہے cost of sale debit inventory credit ٹھیک ہے ایک ہی entry ہے ایک ہی لیکن periodic کے اندر اگر لفظ آگیا question میں before final adjustment تو کوئی entry نہیں کریں گے کیونکہ چیزیں ہمارے پاس ابھی final adjustment آپ نے کی نہیں ہے صحیح ہے cost of sale cruising inventory کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو بھائی entry کدھر جا کے پاک کریں گے صحیح ہے یہ ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی تھوڑی ایسی میں نے hint دیا تھا آپ کو اچھا تو ہم entry کر ہی نہیں سکتے صحیح ہے تو before final adjustment کا اگر لفظ آ جائے گا تو there is no double entry in case of periodic system ٹھیک ہے جی کس چیز کی double entry نہیں ہوگی nrv adjustment کی اب یہ والے mcq's اگر آپ پڑھ لیں ہاں جی کہتا we identify before final adjustment of closing inventory that some of the damage stock is lying in the closing inventory کہتا what is the correct treatment to adjust closing stock in periodic system لفظ آ گیا before final adjustment ہو صحیح ہے تو اب آپ دیکھ لیں کوئی بھی double entry نہیں ہونی no need to pass any entry so no adjustment is required یہ بات یاد رکھ لیں صحیح ہے یہ بات یاد رکھ لیں بڑی یہ سانسی بات ہے اس والے کیس میں اس والے کیس میں پرپیچول میں چاہے before ہو after ایک ہی entry ہونی ہے صحیح ہے کیونکہ چیتیں ہمارے پاس readily available ہیں اور periodic کے اندر کوئی entry نہیں ہونی اگر before final adjustment کا لفظ آ گیا بس اس کو اب یاد کر لیں انشاءاللہ امید ہے یہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ گیا ہوگا اچھا جی یہ بات تو ہوگی ختم اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ایک چھوٹا سا concept ہے میرے بھائی جسے ہم بولتے ہیں جی concept of margin and markup یہ آپ کا learning objective ہے جی four learning objective four ہے جی ٹھیک ہے concept of margin and markup یہ بڑی important بات ہے اس کو ذرا دہان سے سن لیجے گا یہ دو تین mcqs بھی ہیں اس پالی assignment میں میں نے چھڑوا دیئے ابھی ابھی اس کے کرنے کے بعد وہ آپ کر لیجے گا جی ایک ہے جی margin ایک ہے جی markup اور ایک لفظ ہے جی margin ٹھیک ہے جی ایک لفظ ہے جی markup ایک ہے جی margin باتوں کو گوھر سے سنیے گا بھائی جو markup ہے نا markup یہ بھی profit کو کہتے ہیں margin بھی profit کو کہتے ہیں شہی ہے margin بھی profit کو کہتے ہیں markup بھی profit کو کہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے cost plus profit اگر ہم کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی sale ہمارے پاس کیا آ جائے گی sale آ جائے گی اچھا جی یہ بھی profit کو کہتے ہیں یہ بھی profit کی percentage کو کہتے ہیں صحیح ہے اچھا جی اب یاد رکھے گا جو markup ہے نا جو markup ہے یہ apply ہوتا ہے applied on cost جو margin ہے نا margin یہ apply ہوتا ہے میرے بھائیو applied on sales applied on sales اگر question میں لفظ آ گیا markup ہے جی 25% markup ہے 25% تو ہم نے یہ جو markup ہے تو ہم نے سمجھ جانا ہے کہ یہ cost پہ apply ہوگا کس پہ apply ہوگا جی cost پہ apply ہوگا یعنی اس case میں cost 100 ہوگی اور اگر لفظ آ گیا margin margin تو بھائی ہم نے کہنا ہے یہ کس پہ apply ہوگا sales بھی apply ہوگا sales پہ یعنی sales جو ہے وہ 100 ہوگی بات سمجھ آئی ہے امید ہے آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی اچھا جی یہ ادھر سے پڑھ لیں کہتا ہے margin is always applied on sales mean sales کو ہم نے 100 consider کر لینا پہلی بات سب سے پہلی بات question میں اگر لفظ آ گیا margin کا یا markup کا یہ profit کی percentage ہے یہ بھی اور یہ بھی یہ apply ہوتی ہے cost کے اوپر margin apply ہوتا ہے sales کے اوپر اس کا مطلب ہے اگر لفظ markup آ گیا نا تو ہم نے کہنا ہے جی cost 100% ہے صحیح ہے cost 100 ہے اور یہ اگر اس نے کہا جی 20% ہے markup 20% ہے تو بھائی cost ہو جائے گی 100% اور profit 20% markup اور sales آ جائے گی 120% اگر اس نے کہا اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ applied on sales تو اس کا مطلب پھر یہ ہو جائے گا میرے بھائی یہی والی question ایسے change ہو جائے گی اس کا مطلب ہے cost plus profit برابر ہیں sales کے اس کا مطلب ہے sale 100% ہوگی sale ہوگی 100% profit تو 20 رہنا تو balancing یہ 80% آ جائے گا صحیح ہے بھائی امیدہ یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے اب میں تھوڑا pause لیتا ہوں آپ اس کو سمجھ کی کوشش کریں sketch بنائیں اس کا پھر دوبارہ بھائی markup apply ہوتا ہے cost پہ کس پہ cost پہ یعنی جدر لفظ markup آ جائے گا ہم cost کو 100% consider کریں گے صحیح ہے اور اس کی جو percentage ہوگی وہ لگا دیں گے مثال کے طور پہ markup ہے جی 25% تو میں نے کہنا جی cost plus profit برابر sale ہیں اور markup apply ہوتا ہے cost پہ تو cost 100 ہے plus 25% profit ہے تو sale 25% ہو جائے گی اچھا جی اگلی بات بھائی margin apply ہوتا ہے sale پہ اور وہ کہتا ہے جی margin ہے 25% تو مجھے پتا ہے sale یہ apply ہوتا ہے sale پہ یعنی sale ہوگی 100% اور میرے بھائیو یہ ہو جائے گا 25% تو balancing cost کتنی آ جائے گی 75% آگے پڑھیں کہتا جی while markup is always applied on cost mean cost is considered 100% یہ step number 1 ہے یہ question میں ڈھونڈنا یہ کہ margin ہے کہ markup یہ step number 1 ہے پھر equation میں اسے fit کرنا یہ step number 2 ہے کہتا however both margin markup represent profit یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہتا if margin اچھا پہلے ادھر تک بات کر لیں امید ہے ادھر تک بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی ادھر تک بات سمجھ آگی یا میں آگے چلتا ہوں کہتا اگر margin and markup is not given اگر margin یا markup نہیں دیئے کہتا then it is return debt profit is 20% on cost or sale کہتا اگر margin یا markup اس نے نہیں بتائی ہوئے question میں تو پھر اس طرح بتائے گا profit 20% ہے جی cost کے اوپر cost کے اوپر تو کس کے بارے میں بتا رہا cost cost کے بارے میں بتا رہا تو بھئی cost کو 100% رکھئے گا profit 20% رکھئے گا sale آپ کے پاس 20% پہ آ جائے گی صحیح ہے اگر وہ کہتا ہے 20% profit ہے sale کا تو بھئی یہ profit تو 20% آ جائے گا کس کا ہے بھئی کا کے بعد بارے جو بات ہے نا وہ آپ نے 100 لینی ہے on کا لفظ آ جائے یا off کا on sale یا off sale on off کے بعد جو لفظ ہوگا نا وہ 100 پہ لے لینا ہے آپ نے یہ بات سمجھ آئی بھئی آپ کو احمد بھئی آپ کو ہی on یا off کے بعد جو لفظ ہوگا نا on یا off کے بعد جو لفظ ہوگا اسے آپ نے 100 لے لینا ہے امیدہ یا بات سمجھ آئی ہوگی اگر کہے گا نا profit is 20% on sale اس کا مطلب ہے sale 100% ہے اور profit 20% ہے یہ آ جائے گا 80% balancing اگر کہے گا نا profit ہے جی 30% on cost اس کا مطلب ہے cost 100% ہے profit 30% آ گیا اور sale 130% پہ ہے امیدہ یہ بات سمجھ آئی ہے کہتا always remember کہ on slash off لکھ لیں ورڈ کے بعد دو چیز ہوگی cost اور sale وہ 100% پر ہے یہاں تو آپ کو margin یا markup کے بارے میں بتا دے گا اگر یہ نہیں بتایا تو بتا دے گا profit لگنا کس پہ ہے اچھا یہ تو ہوگی بھائی بات یہ تو ہوگی ایک بات اب دوسری بات کہتا then identify کی question میں sale کی amount given ہے یا cost کی اب question کے اندر ہم نے دیکھ لینا ہے amount کونسی given ہے یہ تو percentage کی بات ہوگی نا پھر دوسرے number پہ ہم نے دیکھنا amount cost کی given ہے یا sale کی جو amount given ہوگی صحیح ہے مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ میں یہ والی question لیتا ہوں یہ والی question لے لیتا ہوں مثال کے طور پہ یہ ایک question ہے اور question میں given ہے بھائی cost ہے جی ایک one twenty thousand one twenty thousand cost ہے میں نے نکال لی ہے جی sale کی figure sale کی amount نکال لی ہے تو میں دیکھوں گا cost one twenty thousand پہ ہے یہ کتنے pay پڑی ہوئی ہے یہ one twenty thousand پہ پڑی ہے یہ one twenty thousand ہے یہ پڑی ہے جی ایٹی پرسنٹ پہ مجھے sale چاہیے sale کتنے پہ پڑی ہے ہندر پہ بھائی میں اس طرح کر کے یہ نکال لوں گا یہ میرا خیال ہے کتنی آجائے گی one one fifty thousand میرے پاس sale آگئی one fifty thousand میرے پاس میرے بھائیو کیا آگئی sale آگئی ٹھیک ہے بات امید ہے بات سمجھ جاری ہوگی آپ کو اچھا اب نا جی اس کی کچھ practice کر لیتے ہیں کیا تھا جو amount given ہو اسے numerator میں رکھیں اور اس کی percentage کو numerator میں and multiply it with the required percentage کہنے کا مطلب یہ ہے کیا تھا جو amount اس نے question میں دے دی ہے نا کیا تھا اسے اوپر رکھیں یہ اس نے مثال کے طور پہ question میں دے دی one twenty thousand اسے اوپر رکھا اس کی percentage کو نیچے رکھا اس کی percentage کو نیچے رکھا ٹھیک ہے جی کہتا جو آپ کو چاہیے profit چاہیے تو اس سے multiply کر دیں sale چاہیے تو اس سے multiply کر دیں آسان سی بات ہے اچھا جی اب اصل میں نا ہم اس کے کرتے ہیں جی question پھر انشاءاللہ بات جو ہے ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی اب ایک دفعہ میں ساری باتیں دوبارہ repeat کرتا ہوں بھئی دیکھ کے question میں یہاں کہتا جی twenty percent margin ہے تو میں نے کہنا جی twenty percent profit ہے اور یہ margin ہے margin کا مطلب یہ sale پہ لگے گا تو sale hundred ہے اور profit twenty تو cost eighty percent پہ آ جائے گی اگر کہتا جی margin ہے markup ہے markup تو مجھے twenty percent markup ہے تو مجھے پتا twenty percent markup ہے اور markup لگتا cost پہ تو cost hundred ہے تو sale one twenty پہ آ جائے گی یہ ایک بات ہو گئی ٹھیک ہے جی اگر markup margin میں باتیں نہیں کی تو وہ کہہ دے کہ جی twenty percent profit ہے twenty percent on sale کا on یا off کے بعد جو لفظ لکھا ہوگا نا sale یا cost وہ hundred percent ہوگا اس نے کہا twenty percent profit sale کا ہے تو sale hundred ہے profit twenty ہے تو cost eighty ہوگی اب یہ تو بات ہوگی percentages کی اب دیکھیں اب اس نے question میں نا ایک چیز بتائی ہوگی کہ بھئی sale اتنی ہے تو بھائی اور کہے گا جی cost آپ نکال دیں یا profit آپ نکال دیں یا کہے گا جی cost اتنی ہے amount میں بتائے گا تو وہ کہے گا جی profit نکال دیں یا sale نکال دیں تو جو چیز اس نے یا تو اس نے ہمیں cost دی ہوگی یا اس نے sale دی ہوگی جو چیز اس نے ہمیں دی ہوگی نا جو amount ہمیں دی ہوگی اس کو اوپر رکھیں گے اس کی percentage سے divide کریں گے اور required سے multiply کر دیں گے جواب آ جائے گا اب question کرتے ہیں بھائی کہتا ہے cost of the product is rupees eight hundred کہتا cost کتنی ہے پروڈک کی آٹھ سو روپیا یہ اس نے cost دی ہوئی ہے cost دی ہوئی ہے cost کی amount دی ہوئی ہے کہتا profit is 20% on cost کہتا find the sale price of the product بھائی میں نے سب سے پہلے کیا بنائی میں نے بنا لی ایکوئین بنا لی اچھا وہ کہتا ہے کہتا جی cost of the product is 800 ٹھیک ہے یہ تو amount دی نا یہ step number two ہے کہتا بھائی profit is 20% on cost بھائی on کا مطلب ہے sale hundred پہ ہے profit 20% ہے ایک سو بیس آگئی sale اچھا کہتا ہے find the sale price of the product sale price ہم نے نکال کے دینی ہے کہتا جی اس نے cost ہمیں question میں دی ہوئی ہے بھائی cost ہے جی 800 روپیہ روپیز 800 اچھا بھائی یہ ہی میں یہ ہی ہم نے اوپر لکھا ہوا ہے جو amount given ہوگی اس سے اوپر رکھنا ہے اور اس کی percentage کو نیچے رہ کے اس سے divide کر کے required سے multiply کرنا تو بھائی اس نے ہم سے sale کی amount مانگی ہے نا تو بھائی اس یہ یہ 800 کتنے کو represent کر رہا ہے یہ 100 کو represent کر رہا بھائی ہمیں کیا چیز چاہیے ہمیں sale چاہیے تو ون ٹوینٹی سے multiply کریں گے یہ percentage میں نہیں لکھا ادھر کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گی میرے بھائی ہمارے پاس sale آ جائے گی 960 امید ہے بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے اور اگر مثال کے طور پہ میں میرے پاس یہ والی amount ہوتی 960 یہ sale price ہے sale price کتنے کو represent کر رہی ہے ایک سو بیس اور مجھے نکالنی ہوتی اگر cost تو بھائی cost کتنی ہے اگر یہ ایک ویجن آپ نے بنا لی نا یہ والی تو question automatically solve ہو جائے گا اور پھر identify کر لیے question میں given کیا ہے صحیح یہ میں نے یہ میں نے خود یہ میں نے یہ میں نے نکالا کہ یہ چیز مجھے given ہے question میں تو بھائی یہ یہ کس کی percentage کو represent کر رہی بھائی یہ sale ہے یہ sale ہے sale ایک سو بیس پہ پڑی تو میں نے جانا ہے سو پہ تو یہ جواب آ جائے گا آٹھ سو اس طرح آسانی سے انشاءاللہ solve ہوگا کہتا cost of the product is rupees hundred کہتا جی profit is 20% on sale profit ہے جی 20% on sale تو بھائی اس کا مطلب ہے on sale کا مطلب سیل ہنڈر پہ ہے profit 20 پہ ہے تو بھائی سیل کتنے cost کتنے پہ ہے 80 پہ اور بھائی cost اس نے دی ہوئی ہے آٹھ سو روپیہ بھائی آٹھ سو روپیہ cost ہے ٹھیک ہے دی اور یہ cost کتنے pay پڑی ہے یہ 80 پہ پڑی ہے مجھے required کیا ہے بھائی مجھے سیل نکال لی ہیں find sale price اس سے میں ہنڈر سے کر دوں multiply تو روپیز one thousand جواب آ جائے گا مزید اس کی practice کرتے ہیں کہتا جی جعفر associate sold a generator to ساجد بھائی فور روپیز one four four zero triple zero کہتا that price is net of sixty percent sixty thousand special discount کہتا یہ والی جو price ہے نا یہ ساٹھ ہزار روپیہ discount کرنے کے بعد ہے یہ net amount ہے اور ہمیں چاہیے بھی net بھائی gross نہیں چاہیے ہوتی ہمیں net چاہیے ہوتی ہے صحیح ہے جو یہ trade discount minus کر کے چاہیے ہوتی ہے کہتا اچھا جی کہتا جعفر associate normally sell items at twenty five percent markup markup اس کا ملتا ہے بھائی جی markup کا ملتا ہے markup لگتا ہے cost پہ تو cost hundred ہوگی hundred plus twenty five percent تو sale 125 پہ ہوگی اچھا جی اور ہمیں اس نے کہتا ہے and uses perpetual inventory system to record inventory کہتا which of the following entry is correct to update the inventory تو بھائی ہمیں کیا چاہیے ہمیں inventory کی amount چاہیے نا یعنی کہتا inventory ہم نے update کرنی ہے تو جو چیزیں ہمارے سے چیلی گئیں ہمیں اس کے entry کرنی پڑے گی inventory کو credit کرنا پڑے گا اور وہ cost سے کرتے ہیں اور cost و sale کو debit کرنا پڑے گا اب بھائی یہ equation کیسے بنے گی یہ بھی انشاءاللہ بنا لیتے ہیں اب بھی بن جاتی ہے بھائی جی کیاتا جی markup کتنا ہے twenty five percent اور markup کس پہ لگتا ہے cost پہ یہ آگیا جی one twenty five percent آگیا آپ دیکھیں جی question میں کون سی والی amount given ہے یہ sold generator sale price given ہے one four four zero triple ڈیرو تو بھائی روپیز one four four zero triple ڈیرو یہ sale کتن کتنی پرسنٹیج کو represent کر رہی ہے ایک سو پچیس بھائی مجھے کیا چاہیے مجھے cost چاہیے صحیح ہے cost سے inventory کی adjustment کروں گا نا cost سے debit inventory credit hundred سے multiply کر دوں گا تو میرے پاس تو جواب آئے گا وہ آئے گا جی one one five two triple ڈیرو یہ جواب آگا ہے یہ cost ہے جی ٹھیک ہے cost سے debit inventory credit یہ دیکھ لیں یہ سمجھایا نیچے آپ دیکھیں جی یہ تین چار question ہے جس کی practice کر لیں انشاءاللہ HM has following products calculate sale price and profit کہتا جی product A ہے B ہے C ہے D ہے اور E ہے کہتا جی cost یہ اس نے cost دی ہوئی ہیں کہتا یہ اس نے profit کی percentages دی ہوئی ہیں کہتا اور sale price ہم نے کیا کرنی ہے جی وہ find کر لینی ہے جی ٹھیک ہے ابھی کر دیتے ہیں سر اچھا جی جی cost دی ہوئی ہے اور جی equation بناتے جائیں question خود ہی سوال ہوتا جائے گا اچھا جی equation ہے جی cost plus profit برابر ہے جی sales کے جی پہلے میں اس نے cost دی ہے جی one hundred thousand کہتا profit کی percentage لگے گی markup پہ markup کا مطلب ہے percentage ہے جی ٹونٹی پرسنٹ اور markup کا مطلب ہے جی یہ cost ہندر پرسنٹ پہ ہے میں percentage نہیں لکھتا چلیں جی یہ sale اس کا مطلب ٹونٹی ون ٹونٹی پہ ہوگی کہتا ہا sale price نکال دیں صحیح ہے cost اس نے خود دی ہوئی ہے تو بھائی جو چیز اس نے دی ہونا اس سے کیا کہتے ہیں اس کو اوپر رکھنا ہے one hundred thousand ڈیوائیڈ کریں یہ کتنے پے پڑی ہوئی ہے اور بھائی ہمیں sale price چاہیے تو sale کتنے پہ ہوگی ون ٹونٹی پہ تو یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا ون ٹونٹی تھاؤنٹ ٹھیک ہے جی product a کا جواب آ گیا b کا جواب نکال لیں کہتا جی cost to seventy thousand یہ ہے profit ہے پندرہ پرسنٹ مارجن تو مارجن کا مطلب کیا ہے مارجن کا مطلب میرے بھائی ہوگا مارجن کا مطلب 15% profit ہے مارجن لگتا ہے sale پہ تو بھائی اس کا مطلب sale ہندر پرسنٹ ہوگی تو یہ 85% آ جائے گا تو بھائی two seventy تھا ہمارے پاس cost کی figure ہے cost کی figure ہمارے پاس ہے اور میرے بھائیو cost کتنے پے پڑی ہے 85 پہ required کیا ہے sale تو اس سے آپ کر دیں یہ جواب آ جائے گا three one seven six one seven آگے آ جائیں بھائی بھائی cost ہمارے پاس given ہے profit twenty five percent mark up اس کا مطلب ہے mark up cost اس کے پاس cost آپ کے پاس ہندر پرسنٹ ہے اور پچیس پرسنٹ جو ہے یہ profit ہے تو sale one twenty five پہ پڑی ہوگی تو بھائی اس ٹائم میرے پاس کون سے والی یہ مانٹ ہے جی آٹھ لاکھ تیس ازار آٹھ لاکھ تیس ازار cost ہے cost کتنے پہ پڑی ہے یہ مارجن ہے نا مارجن مارجن پہ سوری مارجن پہ لگتا ہے تو بھائی اس کا مطلب cost آپ کے پاس ہندر پرسنٹ ہے آٹھ لاکھ تیس ازار کو ڈیوائیڈ کریں ایک one ہندر ایک سو سے ملٹیپلائی کر دیں ایک سو پچیس سے آپ کے پاس جواب آ جائے گا اچھا اب میں ریورس calculation کروں ذرا مثال کے طور پر کہ آپ کے پاس sale ہے ایٹ لیک نائنٹی سیون thousand اور question پڑھ لیں نہیں کہتا ہے جی profit ہے آپ کے پاس 30 percent markup 30 percent markup کا مطلب ہے یہ ہندر ہوگا اور profit ہوگا جی 30 اور یہ balancing آ جائے گی سیونٹی پرسنٹ میں calculation کر رہا ہوں project ڈی کی میں ریورس calculation کر رہا ہوں اچھا بھائی میں assume کرتا ہوں یہ میرے پاس نہیں ہے میرے پاس sale price ہے بھائی sale price ہے ایٹ نائن سیون ٹریپل ایٹ نائن سیون ٹریپل ڈیرو بھائی اب مجھے find کرنا کہ یہ sale کتنے پے پڑی ہوئی ہے یہ ہندرڈ پے ہے بھائی مجھے کیا چاہیے مجھے cost چاہیے بھائی آپ calculate کر لیں آپ کے پاس سکس نائنٹی thousand cost آ جائے گی اور دوسری بات sale کتنی ہے ایٹ نائن سیون ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ بھائی ہندرڈ مجھے چاہیے required مجھے چاہیے profit تو بھائی profit کی percentage کتنی ہے 30 ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس profit آ جائے گا calculate کر کے دیکھ لیں یہ آئے گا ون دو لاکھ سات ہزار شاید آئے گا کر کے دیکھ لیں یہ ہی ہوگا امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی بھائی یہ میں نے کیا کیا ہے اسے ہاں جی multiply بھائی اچھا بھائی یہ مارک اپ ہے نا 30% مارک اپ ہے تو یہ ایٹ نائن سیون ڈریپل زیرو مارک اپ کس پہ لگتا ہے سوری یہ غلط ہو گیا بھائی یہ غلط ہو گیا یہ ہم نے غلط question solve کر لی ہے یہ ہم نے سوری سوری یہ question غلط بھائی بھائی مارک اپ تو لگے گا cost کے اوپر لگے گا نا cost کے اوپر تو ایک ویجن بنے گی یہ مارجن نہیں ہے مارک اپ ہے یہ ہے 30 یہ cost ہے 100 یہ آ جائے گا 130% یہ mark اپ ہے یہ مارک اپ ہے بھائی یہ مارک اپ ہے مارک اپ ہمیشہ cost پہ لگتا ہے صحیح ہے تو اب مجھے بتائیں یہ 130% پہ بڑی ہوئی ہے ہمیں required کیا cost ہمیں cost چاہیے تو یہ آ جائے گا 690,000 اب کر کے دیکھیں جواب صحیح آئے گا یہ غلط سے دیکھنا مارک اپ ہے کہ مارجن ہے 897 divided by 130 multiply by 100 یہ 690,000 آ گیا ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیں یہ اگر آپ آپ کے پاس اب cost بھی ہے sale بھی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے profit نکالنا sale کو استعمال کرتے ہوئے تو sale 130 پہ بڑی ہوئی ہے required ہے profit وہ 30% ہے تو جواب آئے گا میرے بھائی دو لاکھ سات ہزار اگر آپ نے profit نکالنا ہے cost کو استعمال کرتے تو بھائی cost کتنی ہے 690,000 اور یہ کتنے pay پڑی ہوئی ہے یہ ایک ویجن ہے اوپر یہ 100 pay پڑی ہے اور 30% profit ہے تو جواب آ جائے گا دو لاکھ سات ہزار profit تو سیمی رہنا چاہے cost کو استعمال کرلیں چاہے sale کو امیدہ بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی ٹھیک ہے اچھا جی یہ والا باب خود کر لیجیگا exam tip اب آپ نے غور سے یہ والی پڑھ لینی ہے خود ٹھیک ہے بھائی یہ اب آپ نے میرے بھائی خود پڑھ لینی ہے اچھا جی اب ہم نے ادھر آتے ہیں ایک دو question جو چھوڑے تھے وہ ابھی کر لیتے ہیں اچھا جی اچھا جی ادھر ایک دو question تھے وہ solve کر لیتے ہیں ایک question 12 تھا شاید ہم جی دیکھ لیں بھائی کہتا تھا گناتے ایک عمل تک سپholders مزرا مزرا is 25% اچھا مارجن کس پہ لگتا ہے ہمیشہ سیل پہ لگتا ہے تو بھائی پروفیٹ اس میں 25% ہوگا اور سیل کتنی ہوگی وہ 100% ہوگی تو کس کتنی ہے جی وہ obviously balancing figure 75% نکلے گی اچھا جی اس کو نا آپ نے solve کر رہے ہیں اب اس میں کون سے والی چیز صحیح ہے وہ آپ نے دیکھ لینی ہے اب کہتا جی cost of sale is rupees 100,000 and sale are rupees 120,000 آپ نے دیکھنا ہے کون سے والی equation صحیح ہے کون سے والی equation صحیح ہے اب یہ تو مجھے ادھر سی نظر آ رہے ہیں اگر equation یہ بنے گی اگر بھائی equation یہ بنے گی ہنڈرڈ پلا سوری یہ ہے جی 25% میں پرسنڈ نہیں ملک رہا اور یہ ہے ہنڈرڈ یہ obviously 75% ہوگا نا یہ 75 ہوگا ایک تو ہم مجھے ادھر سی چیز نظر آ رہی ہے اگر یہ 75 ہے تو اس کا ملتب ہے cost of sale 75% اور sales 100,000 تو یہ ہنڈرڈ پرسنڈ ہے یہ 75 ہے یہ والا option تو بالکل صحیح ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی صحیح ہو سکتا ہے آپ ادھر سے calculation کرنا شروع کریں اس کا ملتب ہے یہ 100 ہے اور یہ 120 یہ 120 پہ ہے یہ غلط ہے یہ والا option غلط ہے آپ calculation کر کے دیکھ لیں یہ غلط ہے یہ 100 ہے یہ 125,000 ہے تو بھائی یہ 125 ہے یہ ہنڈرڈ ہے یہ والی option ہی غلط ہے اچھا آپ یہ 80,000 ہے اور یہ 10666667 ہے آپ اسے calculate کر کے دیکھ لیں یہ جواب آپ کا صحیح نکلے گا صحیح ہے آپ اس کو بھی calculate کر کے دیکھ لیں پہلے والے کو پہلے والا 100,000 پہ پڑا ہے یعنی یہ 75 ہے صحیح ہے یہ 75 ہے تو multiply 100 سے کروں گا تو جواب کتنا آنا چاہیے بھائی 133 آئے گا 13333 تو یہ تو غلط ہو گیا نا cost of sale اگر 100 ہے اور یہ 75 پہ ہے تو 100 سے جب multiply کروں گا تو یہ یہ والا option بھی غلط ہے آپ calculate کر کے دیکھ لیں ہاں cost of sale اگر 80,000 ہے اور یہ 75 پہ پڑی اور 100 سے multiply کروں گا تو یہ والا option صحیح ہے 10666667 یہ والا option بلکل صحیح ہے اگر یہ 75% ہے اور 100 میں نے cost ہے تو 100% پہ sale ہے تو اس سے multiply کروں گا 100% سے تو یہ میرے پاس sales 100,000 آ جائے گی یہ دونوں option صحیح ہیں اس کے علاوہ کوئی اور question بھی دیکھ لیتے ہیں اچھا ڈی بھا یہی تھے شاید یہ والا ہم نے solve کر لی ہے یہ والا ہم نے ابھی recently solve کی ہے مارک اپ والا دیکھ لیتے ہیں کوئی مارک اپ کے نام سے تو نہیں ہے مارک اپ نہیں جی مارک اپ کے نام سے نہیں ہے چلیں میرے خیال یہ دو question ہی تھے شاید جی یہ دو question تھے امید ہے آپ کو مارک اپ مارجن والا concept جو ہے اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس میں کوئی ambiguity نہیں ہے آپ نے دیکھنا ہے مارجن دیا کہ مارک اپ دیا مارجن ہمیشہ جو ہے وہ sale پہ لگے گا یعنی sale 100% ہے صحیح ہے اور مار جو ہے مارک اپ کا لفظ مارجن sale پہ لگے گا مارک اپ کا لفظ ہے تو وہ اس کا ملتبہ cost پہ لگے گا یعنی cost 100 ہے صحیح ہے آگے اس کی profit کی percent ہے ہی دیکھ لیں تو balancing figure آ جائے گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اگر مارجن مارک اپ نہیں دیا پھر یہ دیا ہوگا کہ profit apply ہوگا cost پہ on cost یا off cost صحیح ہے تو add cost تو یہ جو proposition جو ہے نا یہ والی اس کا ملتبہ on off کے بعد جو لفظ ہے نا وہ 100% پہ ہوگا صحیح ہے باقی پھر اسی طرح profit آپ کو دیا ہوگا آپ balancing figure کر نکال لیں گے یا وہ یہ آئے گی یا یہ آئے گی پھر آپ نے step number two میں دیکھنا question میں amount کون سی given ہے sale کی یا cost کی جو amount question میں given ہوگی نا وہ آپ نے اوپر رکھنی ہے پھر آپ نے دیکھنا یہ amount کس کو represent کر رہی ہے یا وہ یہ amount ہوگی یا وہ یہ ہوگئی صحیح ہے تو وہ amount ہے کتنی percent کو represent کر رہی ہے اس سے divide کر دینا multiply آپ نے required کر دینا required کیا ہوگا یا profit ہوگا یا اگر تو وہ cost کی amount دی ہوئی ہے تو دیکھنا یہ کتنی percent کو represent کر رہی ہے required آپ نے یہ ہوگا یا یہ ہوگا صحیح ہے یہاں پھر آپ کو sale کی amount دی ہوگی تو آپ نے دیکھنا sale کی amount کتنی percent کو represent کر رہی ہے تو required پھر یہاں profit ہوگا یا cost ہوگی تو آسان سی بات ہے صحیح ہے اس کے بعد ایک ہمارا concept ہے جی nrv adjustment کا nrv adjustment sorry sorry nrv adjustment نہیں reversal of nrv ہمارا ایک concept ہے بھائی reversal of reversal of nrv یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اپنی کتابوں میں cost جو ہے وہ record کی ہوگی صحیح ہے لیکن nrv جو ہے وہ کم ہوگی تو ہم نے nrv کی adjustment کر دی ہوگی صحیح ہے ایک بات یہ اب یہ جو adjustment کی ہے نا اس کی reversal کی بات کر رہا ہے reversal جب adjustment کر دی ہوگی تو ہم نے expense record کیا ہوگا صحیح ہے اب ہم اس کی reversal کو سیکھنے لگے ہیں کہ بھائی اب دیکھتے ہیں اصل میں ہوتا کہ ہے یہ اگر ہم اپنے نوڈسوں میں جائیں تو learning objective آ رہا ہوگا یہ رہا بھائی reversal of nrv یہ learning objective ہے میرے بھائی learning objective lo 5.1 item by item اچھا جو item by item کا concept ہے نا اسے نوڈ کر لیں یہ جب ہم اپنا chapter پڑھیں گے نا accounting for manufacturing تو اس میں میں آپ کو پڑھاؤں گا item by item کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے ابھی بھی سمجھ آ جائے گا مستہ نہیں ہے لیکن تب انشاءاللہ logic زیادہ اچھی طرح سے clear ہوں گی اچھا اس کے نیچے آپ آئیں گے نا تو reversal of nrv آ رہا ہوگا اس question کو ذرا پڑھیں کہتا ہے مرفانی and co has purchase goods costing rupees 100,000 at start of 2001 کہتا اس نے چیزیں خرید دی ہیں 2001 کے start میں کہتا how ever the goods remain unsold کہتا یہ چیزیں نہیں بکھ سکیں پہت تیری خیر فور پانچ سال پانچ سال چیزیں ہی نہیں بکھ سکیں کہتا and estimating selling price and cost of realization by cost of realization کا میں نے آپ کو بتایا تھا estimated selling price میں سے آپ نے less کر دینی ہے cost estimated selling cost اور estimated cost of completion اس نے دونوں لفظ یہ نہیں دیے ہوئے question میں اور اگر لفظ دے دی ہے نا cost of realization تو realization کو آپ نے minus کر دینا ہے selling cost میں سوری estimated selling price میں سے آپ کے پاس nrv آ جائے گی کہتا were as follows کہتا جی start میں دیکھیں کہتا جی estimated cost ہے جی ایک لاکھ روپیہ estimated selling price ہے first january دو ہزار ایک پہ دو لاکھ بیس ہزار اور estimated cost of realization ہے بیس ہزار روپیہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد year end جب آ گیا پہلے سال کا تو بھائی میرے selling price ایک لاکھ پینتیس ہزار ہے اور cost of realization ہے پندرہ ہزار اسی طرح دوسرے سال کے end پہ تیسرے چوتھے اور پانچھے سال کے end پہ اس نے ہمیں estimated selling price کا ڈیٹا بھی دیا ہوا ہے اور اس نے ہمیں جو ہے وہ realization cost بھی دی ہے یعنی nrv ہم calculate کر سکتے ہیں ہر سال کے end پہ اور یہ adjustment جو ہم کرتے ہیں نا یہ سال کے شروع میں نہیں کرتے یہ سال کے آخر میں کر رہے ہوتے ہیں اچھا جی اب میں کیا کروں گا اب میں اس طرح کر کے نا ایک تو cost کا column بنا لوں گا cost یہ ایک ہی پروڈیک کی بات ہو رہی ہے نا ایک ہی پروڈیکٹر وہ پانچ سال بھی کی نہیں ہے cost اور پھر بھائی nrv ان دنوں میں سے جو lower ہے اس کو میں record کروں گا پھر میں تیسرا column بناتا ہوں جی recorded at lower of lower of کیا بھائی cost and nrv ان دنوں میں سے جو lower ہوگا وہ میں ادھر record کر دوں گا صحیح ہے جی year one year two year three year four اور year five پانچ سال کا ڈیٹا میرے پاس ہے یہ تو سال کے شروع کا ڈیٹا ہے نا یہ والا first January اس کو تو میں ابھی کچھ نہیں کر رہا صحیح ہے مجھے year end پہ calculate کرنا ہے نا اکتیس دسمبر اکتیس دسمبر یہ چار پانچ سال ہے میرے پاس جی بھائی cost تو ہر سال کی change نہیں نہیں ہوئی cost تو same ہی رہتی ہے آپ نے کوئی چیز خرید دی ہے وہ تک تیسرے سال پہ بھی اگر آپ سے کہ پوچھے گا بھائی آپ نے جو موبائل خریدہ کتنے کا خریدہ cost تو same رہے گی cost میں تو change نہیں آئے گی بھائی یہ جو میں نے لفظ لکھا نا recorded at یہ ہوتا ہے یہ کدھر record ہوتا ہے ایس او ایف پی میں ایس او ایف پی میں اچھا جی یہ تو ایس او ایف پی میں ہم نے record کر دیا اس کے بعد بھائی کیا ہوگا اچھا جی اچھا جی اس کو نہ تھوڑا سا مجھے کیا کرنا پڑے گا close کرنا پڑے گا cost nrv recorded at lower of cost and nrv ڈھیک ہے جی اچھا جی اب میرے بھائیو year one year two three four اور five جی بھائی cost تو ہر سال کی same ہی رہے گی اچھا جی بھائی estimated selling price جو ہے یہ میں year end پہ دیکھ رہا ہوں نا ایک لاکھ پینتیس ادار اور اس میں سے اگر fifteen thousand میں minus کر دوں گا cost of realization تو میرے پاس nrv آ جائے گی پہلے سال پہ one twenty thousand ڈھیک ہے جی تو بھائی پہلے سال کے end پہ میں کس چیز پہ record کر رہا ہوں گا یہ sofp میں record کروں گا نا تو بھائی lower کیا ہے one hundred thousand ڈھیک ہے جی one hundred thousand اگر میں ایسے کروں یہ sofp ہے اگر میں extract بنا لوں sofp کے اگر میں extract بنا لوں میرے بھائی sofp کے تو بھائی پہلے سال ادھر مجھے کیا record کرنا پڑے گا پہلا سال دوسرا تیسرا چوتھا اور پانچمہ ساتھ ساتھ یہ اگر بنا لوں گا نا picture clear ہوتی جائے گی اچھا جی بھائی یہ میرا ایکش فیک یا سو اپی میں صرف کرانٹ ایسرڈ کا بنا رہا ہوں انوینٹری بھائی پہلے سال تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے خوشی کی بات ہے این آر وی زیادہ ہے زیادہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کم ہوتی نا این آر وی سے مسئلہ پھر آنا تھا آج کوئی مسئلہ نہیں ہے میری کتابوں میں یہ چیز کتنے کی جا رہی ہوگی ون ہنڈر ٹھاودنڈ پہ پڑی ہوگی اور بھائی کیا مجھے ادھر میں اگر لکھوں چوتھا کولم اگر میں بنا لوں ساتھ ہی این آر وی اڈجسمنٹ یہ ہے میں رائٹ آف کا رائٹ آف یعنی مطلب اس کا این آر وی اڈجسمنٹ تو بھائی پہلے سال پہ تو مجھے ایک روپے کی بھی اڈجسمنٹ نہیں کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جی پھر لگے ہاتھوں میں اگر ایکسٹریکٹ بنا لوں نا ایس او سی آئی کے میں ایکسٹریکٹ بنانا ہم نے ہر چپٹر کے انڈ پہ ہم ایکسٹریکٹ بناتے ہیں تاکہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں کلیر ہوں تو بھائی رائٹ آف کے نام سے اگر میں ایکسٹریکٹ بنا ہوں پہلا سال دوسرا سال تیسرا سال چوتھا سال اور پانچوں سال بھائی پہلے سال سال کیا پروفیٹ اینڈ لاس میں کچھ جائے گا ایک روپیہ بھی نہیں جانا اب ذرا دیکھیں اچھا یہ جو میں شیک بنا رہا ہوں نا اس کے بغیر نا یہ بات سمجھ نہیں آتی سمجھ آ جاتی ہے لیکن آپ کنفیوز ہو جائیں گے اس سے انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ آئے گی اب بھائی دوسرا سال کاؤس تو سیم ہے اب بھائی مجھے بتائیں دوسرے سال کے انڈ پہ این آر وی کتنی ایک لاکھ روپیہ سیلنگ پرائز ہے اور میرے بھائیو جو ایسٹیمیٹڈ ریالائزیشن کاؤس ہے وہ ہے جی ایک وہ ہے دس سدار روپیہ تو بھائی یہ کتنی آگئی این آر وی آگئی ایک لاکھ میں سے دس سدار مائنس کریں تو این آر وی آگئی بھائی نائنٹی تھاؤزنڈ بھائی مجھے بتائیں میں بیلنس شیٹ میں لوور آف پہ ریکارڈ کروں گا تو لوور کیا ہے این آر وی نائنٹی تھاؤزنڈ بھائی چیز کل کے جو بکھے گی نا وہ نائنٹی تھاؤزنڈ کو بکھے گی اور پرودنس انکل کہتے ہیں اگر آپ کو پتا کل کے چیز جو ہے وہ کاؤس سے بھی کم کی بکنی تو جتنی کم کی بکنی اس کی اڈجسمنٹ کر دیں بھائی روی کروس میں کچھ لے کے جاؤں گا میں ادھر میں لکھ دیتا ہوں روی کروس میں کچھ لے کے جاؤں gucken بھائی دس ہزار روی کریں مجھے اڈجسمنٹ کرنی پڑے گی مجھے اللчا کرنی پڑے گی اڈجسمنٹ کرنی پڑے گی تو مجھے بتائیں یہیہ پر سٹاک کتنے پر ریکارڈ کروں گا میں کتابوں میں نائنٹی تھاؤزنڈ ف viu س cubicile پ میرا جو میری نروی ہے وہ کس سے بھی کم کی ہے تو بھائی ادھر مجھے کچھ ریکارڈ کرنا پڑے گا ایس او سی یا پروفٹ اینڈ لاس میں جی بلکل دس ہزار سے ایدن ایکسپنس ریکارڈ کروں گا اگلا سال آئیں بھائی تیسرے سال کے اینڈ پہ نائنٹی تھاؤزن اور ففٹین تھاؤزن نائنٹی تھاؤزن سیلنگ پرائز میں سے پندرہ ہزار میں مزید مائنس کر دوں تو میرے بھائی مجھے اماؤنٹ بتا دیں یہ آجے کی اینڈ آر بھی سیونٹی فائف تھاؤزن نائنٹی تھاؤزن میں سے میں اگر ففٹین تھاؤزن مائنس کر دوں تو بھائی یہ آجے کی سیونٹی فائف تھاؤزن اب مجھے بتا دیں ایک بات میں سیونٹی فائف تھاؤزن سے چیزوں کو ریکارڈ کروں گا یا پھر ون ہنڈر تھاؤزن سے لوور کیا ہے بھائی لوور ہے سیونٹی فائف تھاؤزن سیونٹی فائف تھاؤزن لوور ہے ٹھیک ہے جی اب مجھے بتا دیں اب یہ جس ہرا کام میں کر رہا ہوں یہ میں صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں اب آپ کیا کریں گے کچھ بچوں میرا سوال ہے ذرا سوچ کے آپ نے گھر بیٹھے سوچنا اس بات کو ادھر کتنا لاس ریکارڈ کرنا پڑے گا ٹوینٹی فائف تھاؤزن کا یا پھر پندرہ ہزار کا یہ اہم بات ہے احمد بھائی پچیس ادار ادھر اچھا احمد بھائی کا خیال ہے ادھر پچیس ادار رویہ لکھنا پڑے گا بلکل احمد بھائی کا جو خیال ہے نا کچھ بچوں کا یہی خیال ہوگا جو کہ غلط ہے بھائی پچیس ادار والی طرح ہاتھ تو کھڑا کریں آپ کا خیال کیوں ہے ادھر پچیس ادار لکھنا پڑے گا اکیلے کھڑے اس طرح ہاتھ کھڑا کرتے ہیں شرم کرو شرم کرو اچھا بھائی دیکھیں بات سنیں اصل میں دیکھیں یہ لوور ہے یہ کتابوں میں تو سیونٹی فائیو تھاؤزن سے ہی جانا ہے سیونٹی فائیو تھاؤزن سے ہی جانا ہے لیکن پروفٹ انڈ لاس میں پچیس ادار جانا یا پھر پندرہ ہزار جانا یہ سوال ہے بھائی دیکھیں ذرا غور سے بات کو سمجھئے گا آپ نے ایک چیز پچھلے والے سال میں کتابوں میں کتنے سے ریکارڈ کی ہوئی ہے نائنٹی تھاؤزن سے ہنڈرڈ تھاؤزن سے نہیں نائنٹی تھاؤزن سے اب اس کی ویلیو کم ہو کے سیونٹی فائیو تھاؤزن ہو گی ہے پچھلی دفعہ ایک لاکھ سے کم ہو کے نائنٹی پہ آئی تھی آپ نے دس ادار کا لوس ریکارڈ کیا تھا اب یہ ہی اماؤنٹ جو آپ نے پچھلے سال نائنٹی تھاؤزن پہ ریکارڈ کی تھی اب اس کی ویلیو بیلنس شیٹ میں سیونٹی فائیو تھاؤزن ہے تو بھئی کتنے سے رائٹ آف کی انٹری کرنی ہے فیفٹین تھاؤزن سے فیفٹین تھاؤزن سے کرنی ہے بھائی فیفٹین تھاؤزن سے کرنی ہے یہ 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 ان دونوں کا کمپیریزن کرنا ہے ان دونوں کا کمپیریزن کرنا نا بھائی فیفٹین تھاؤزن سے ریکارڈ کرنا ہے بھائی پروفٹ انڈ لوس میں کتنا جانا بھائی دس ادار تو آپ پچھلے سال ریکارڈ کر چکے ہیں آپ کیومیلیٹیو پرنے ریکارڈ کریں چیزیں آپ نے ہر سال اب بات سمجھے گا میں لینگ کرنے لگا ہوں بھائیٹ آپ نے ہر سال ڈیپریسیشن کا چپٹر یاد کریں ایک ہے ڈیپریسیشن ایک ہے کیومیلیٹیو ڈیپریسیشن آپ ہر سال جو پروفیٹ انڈ لاؤس میں لے کے جاتے ہیں ہر کاؤنٹنگ پیریڈ میں وہ ڈیرنگ دا ائیر یا ڈیرنگ دا پیریڈ والی ڈیپریسیشن لے کے جاتے ہیں تو ڈیرنگ دا ائیر یا ڈیرنگ دا پیریڈ کتنا رائٹ آف ہونا ہے کتنا کم ہونا ہے وہ تو پندرہ ہزار ہیں نا کیومیلیٹیو نہیں پوچھا میں نے میں نے دیرنگ دا ائیر پوچھا وہ 15000 ہے ادھر کتنا آئے گا ادھر آ جائے گا 15000 امید ہے یہ بات سمجھائی ہوگی آپ کو اچھا اگلے سال آئیں اب خوشی آنے لگی ہے کہتا اب اس کی پرائز مارکیڈ میں بڑھ گئی سیلنگ پرائز ایک لاکھ دس ہزار ہو گئی اور اس میں سے پندرہ ہزار ریالائیڈیشن کاؤس مائنس کرنا پڑے گا ایک لاکھ دس ہزار میں سے آپ پندرہ ہزار مائنس کریں تو وہ کتنا آئے گا میرے بھائی وہ آ جائے گا نائنٹی فائیو تھاوزنڈ تو بھائی دونوں میں سے لوور کیا ہے لوور کیا ہے نائنٹی فائیو تھاوزنڈ کیا ہے بھائی اب باپ کا پتہ چلے گا آپ کیا جواب دیتے بھائی اب مجھے بتائیں بیلن شیڈ میں تو نائنٹی فائیو تھاوزنڈ جانا ہے نائنٹی فائیو تھاوزنڈ آپ دیکھیں ذرا ایک چیز جو پچھلے سال یہ بھائی حالات بدل کے جذبات بدل گئے خوشی والی بات ہے غم کی نہیں ہے ایک چیز جو کتابوں میں سیمیٹی فائیو تھاوزن کی تھی وہ بڑھ کے نائنٹی فائیو تھاوزنڈ پہ چلی گئی یعنی خوشی کی بات یعنی آپ یہ لاؤس نہیں ہے بلکہ یہ ایکسپینس میں کمی ہے ایکسپینس میں کمی ہونے لگی ہے ایک چیز کی ویلیو بڑھ گئی جو سیمیٹی فائیو تھاوزنڈ پہ تھی وہ نائنٹی فائیو تھاوزنڈ پہ چلی گئی یعنی اب آپ کو ایڈجسمنٹ کرنی پڑے گی بیس ہزار روپے کی لیکن ایکسپینس کی نہیں یہ دیکھ لینا بھائی ان دونوں کا کمپیریزن کریں یہ کم ہو رہی ہے بھائی یہ بڑھ رہی ہے یہ بیس ہزار سے اماؤنٹ بڑھ رہی ہے احمد بھائی پجتر ہزار سے نائنٹی تھاوزنڈ سے آپ ایک لاکھ سے نوے پہ آئی دس ہزار کا لاؤس ریکارڈ کیا آپ نائنٹی تھاوزنڈ سے سیمیٹی فائیو تھاوزنڈ پہ ایک پندرہ ہزار کا لاؤس ریکارڈ کیا آپ پجتر سے نائنٹی فائیو تھاوزنڈ پہ آگے بیس ہزار کا ایکسپینس ریکارڈ نہیں کرنا اماؤنٹ بڑھ گئی ہے بڑھ گئی ہے آپ کا جو موبائل ہے اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے بھائی تو یہ اچھی بات ہے یہ غم کی بات نہیں ہے تو ٹوینٹی تھاوزنڈ سے ریورسل آف ایکسپینس کی انٹری ریکارڈ کریں ریورسل آف ایکسپینس یہ رہا ٹوینٹی تھاوزنڈ یہ ایکسپینس میں کمی ہے یہ ایکسپینس میں کمی ہے میرے بھائی ایکسپینس میں نا ہم جو ایکسپینس ہیں اس طرح ایک ڈبا بناتے ہیں اس میں سارے ایکسپینس لکھتے ہیں اس میں یہ بھی اندر آیا نیگٹیف اماؤنٹس ہے یعنی ایکسپینس میں کمی کو شو کر رہا ہوگا اگلی بات پانچ میں سال کے اڈ پہ آپ کی سیلنگ پرائز ہے ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ اور ریالائزیشن کاؤس سے دس ہزار روپیہ این آر وی آ جائے گی اب ادھر غلط جواب نہیں دینا بھائی گھر بیٹھ کے سوچیں اور شرم کریں اگر غلط جواب دیا آپ نے بھائی مجھے بتائیں لوور کیا ہے لوور کیا آن این آر وی بڑھ گئی ہے کاؤس سے بھی تو بھائی لیکن ہم نے تو لوور پہ ریکارڈ کرنا نا اور آپ مجھے بتائیں آپ پہلے ان دونوں کا کمپیریزن کریں نائنٹی فائیو تھاؤزنڈ سے چیز بڑھ کے ون ہنڈر تھاؤزنڈ پہ آ گئی اور میرے بھائی کتنے سے بڑی پانچ ہزار سے بڑھ گئی تو بھائی یہ خوشی کی بات ہے نا آپ نے جس چیز کا لاس ریکارڈ کیا تھا آج اس کے قیمت بڑھتی جا رہی ہے کتابوں میں کتنا آئے گا ایک لاکھ دس سے نہیں بلکہ بلکہ میرے بھائی کتابوں میں آئے گا ایک لاکھ دس ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار سے اور میرے بھائی ماذرت ماذرت یہ میں نے جان کے کیا ہے بھائی یہ والا تاکہ آپ کو یاد رہے بھائی کتابوں میں آئے گا ایک لاکھ روپے سے بھائی کاؤس سے اوپر نہیں آ سکتے آپ اور مجھے بتا دیں میرے بھائیو ادھر ایکسپینس میں کمی ہے یا ایکسپینس ہے بتائیں بھائی ایکسپینس میں کمی ہے صحیح ہے بھائی یہ ادھر آ جائے گا فائیو تھاؤزنڈ یہ ہے جی ریورسل آف ایکسپینس ریورسل آف این آر وی میدہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو گئی یہ ایک کونسپٹ ہے جی ریورسل آف این آر وی کا ریورسل آف این آر وی کا ٹھیک ہے جی ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں سال کے شروع سال کے پہلے سال کے انٹ پہ کاؤس اتنی تھی این آر وی ایک لاکھ بیس ادار تھی بھائی دونوں میں کم کیا ہے ایک لاکھ کوئی مستہ نہیں ہے بھائی این آر وی ابھی بھی زیادہ ہے کوئی ایکسپینس ریکارڈ کرنے کی ضرورت پہلے سال نہیں ہے دوسرے سال بھائی این آر وی نائنٹی ہے نائنٹی تھاؤنڈ ہے اور جو کاؤسٹ ہے وہ ایک لاکھ ہے دس ادار کے ایکسپینس ریکارڈ کرنا پڑے گا یہ ہم نے کر دیا اور نائنٹی تھاؤنڈ سے چیزوں کو ریکارڈ کر دیں کاؤسٹ سوری این آر وی پہ ان دونوں میں سے لوگر کیا این آر وی نائنٹی تھاؤنڈ ہے یعنی پچھلے سال سے بڑھ گئی اور کاؤسٹ اتنی ہے تو آپ کو کتابوں میں نائنٹی تھاؤنڈ ریکارڈ کرنا پڑے گا اور مجھے بتائیں کتنے سے ویلیو بڑھ گئی آپ نے پچھلے سال جو چیز سیونٹی تھاؤنڈ کی ریکارڈ کی تھی سیونٹی فائی تھاؤنڈ کی وہ نائنٹی فائی پہ چلی گی تو بیس ہزار سے ایکسپینس میں کمی ہے اور میرے بھائی اب ان دونوں کا کمپیریزن کریں پانچ میں سال پہ ایک لاکھ کاؤسٹ ہے این آر وی ایک لاکھ دس ہزار ہے لیکن ہم تو لوگر اوف پہ ریکارڈ کریں گے چیز کتنے سے بڑھ گئی پانچ ہزار سے بڑھ گئی تو یہ ایکسپینس میں ریورسل ہے آپ نے پچھلے سالوں میں جو ایکسپینس ریکارڈ کیا تھا وہ ریورس ہو گیا امید ہے بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی اچھا ایک بات نا ذرا سنیے گا ایک کوسٹن ویسے آپ سے کرنے لگاؤں پریکٹیس ہو جائے اب پیپر میں اتنا لمبا کوسٹن تو نہیں آئے گا نا بھئی سی دی سی بات ہے اور ایک بات ذرا دیکھیں یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے نا یہ دو تیر لائنیں سمجھانے کے لیے میں نے ایکسٹریکس بنائی ہے یہ سارے ورنہ آپ ادھر غلطی سے نا ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن لکھتے ادھر ٹھیک ہے اور ادھر بھی غلطی کرتے اس لیے میں نے ساری پکچر میں نے کہا آپ کے سامنے اس لیے ایک سیکس بنا رہا ہوں میں اچھا بھائی آپ سنیے گا کہتا ہے آپ نے پچھلے سال میں یہ نیا کوسٹن ہے آپ نے پچھلے سالوں میں ن رائٹ ڈاؤن کی انٹری کر دی ہے رائٹ آف کی انٹری کر دی ہے بیس ہزار روپے سے بیس ہزار روپے سے یعنی مثال کے طور پر نر بھی بیس ہزار سے کم ہوگی اس لیے انٹری کیا بیس ہزار کی کہتا ہے اگلا سال آیا اور انر بھی بڑھ انر بھی دس ہزار روپے سے بڑھ گئی ہے انر بھی دس ہزار سے بڑھ گئی ہے تو میرے بھائی اس کا مطلب یہ ہے اب ہمیں ریورسل کرنی پڑے گی انر بھی کی دس ہزار روپے سے سائی ہے تو اسے کہتے ہیں ریورسل آف انر بھی ٹھیک ہے یہ ہے ریورسل آف انر بھی یہ ریورسل آف انر بھی یہ ہے ہمارے پچھلے والے سال میں کرنی پڑے گی دوسرا نر وی پشلے سال کی کیا اس کا نام ہے کم ہے اگلے سال بڑھ گئی ہے پھر ہمیں یہ انٹری ہوگی ہی تب جب نر وی کاؤس سے کم ہے صحیح ہے ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے نر وی پشلے سال کاؤس سے کم تھی انٹری ہم نے نر وی کی کر دی نر وی ایڈجسمنٹ ایکسپنس ریکارڈ کر دیا اگلا سال جب آیا تو پشلے سال جتنی نر وی تھی نا اس سے بڑھ گئی اس سے بڑھ گئی تو پھر ہمیں ریورسل آف نر وی کی انٹری کرنی پڑ جانی ہے چاہیے اچھا جی ایک اور اگزمپل لے لیں ایک اور اگزمپل لیں سادہ سی اگزمپل لیں کہتا جی ایئر ون پہ نا کاؤسٹ اور نر وی کہتا جی ایئر ون پہ ایئر ون کے انڈ پہ کاؤسٹ ہے جی مثال کے طور پہ نائنٹی تھاؤزند نر وی ہے جی سیونٹی فائف تھاؤزند بھائی مجھے کتنے سے چیزوں کو ریکارڈ کرنا پڑے گا کتابوں میں سیونٹی فائف تھاؤزند سے ٹھیک ہے اور ایکسپنس کی انٹری میں صرف ادھر وہ ریکارڈڈ ایڈ چلیں لکھے لیتا ہوں ریکارڈڈ ایڈ بھائی سیونٹی فائف تھاؤزند بھائی ایکسپنس کی انٹری مجھے پروفٹ اینڈ لاؤس پہ کتنے سے کرنی پڑے گی فیفٹین تھاؤزند سے بھائی اگلا سال آیا یہ کاؤسٹ تو اتنی رہنی ہے نا یہ ٹو پہ بھائی اینڈ آر وی آگئی ایٹی فائف تھاؤزند سے بھائی ہم مجھے ریورسل آف اینڈ آر وی کی انٹری کرنی پڑے گی یہ ایٹی فائف تھاؤزند آجے کر لوگر اور ریورسل کتنا ہوا بھائی پانچ دس ہزار سے چیزیں بڑھ گئی نا اینڈ آر وی بڑھ گئی تو دس ہزار سے مجھے اینڈ آر وی ریورسل کے انٹری کرنی پڑے گی تیسرا سال آیا یہ تو نائنٹی تھاؤزند ہی رہنا ہے اور یہ ہو گیا جی نائنٹی فائف تھاؤزند بھائی میں میکسیمم نائنٹی تھاؤزند تک چیزوں کو لے کے جا سکتا ہوں اور اماؤنٹ بڑھ کے جو بیلنس شیٹ میں جانے ہی وہ پانچ ہزار سے بڑھ گئی ایٹی فائل سے نائنٹی پہ آ گئی تو بھائی پانچ ہزار سے ریورسل آر وی کے انٹری کرنی پڑے گی اس طرح کا سادہ سا کوسچن آئے گا پیپر میں اگر آپ کو آیا امیدہ بات آپ کو سمجھ آگی ہوگی آپ دو سے چار منٹ مزید دیجئے گا ایک نظر میں مارلوں کو ہی ہمارا کونسپٹ نہ رہ گیا ہو بھائی آئٹم بھائی آئٹم میں نا یہ میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں کروا رہا ہوں گا ٹھیک ہے یہ اکاؤنٹنگ فار منفیکچنگ کے ساتھ کرو ہوں گا اب یہ چپٹر ہمارا ہو گیا ہے میرے بھائیو کمپلیٹ یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لیں یہ بھی پڑھ لیں یہ بھی پڑھ لیں یہ بھی پڑھ لیں یہ ساری نوٹس بھی میں نے آپ کو پڑھوا دیئے ہیں ایک بات دیکھ لیں ریزن فار مینٹیننگ انوینٹری ہم اپنے پاس کلوزنگ سٹار کیوں مینٹین کرتے ہیں یہ تین ریزن ہے میٹنگ ویرییشن ان پروڈکشن ڈیمانڈ تاکہ اپنی جو ڈیمانڈ ہے پروڈکشن کی اسے میڈ کرنے کے لیے ایکانومیز آف سکیل ایکانومیز آف سکیل کا وضعب آپ نے ایکانومکس میں بڑا ڈیٹیل میں پڑھا ہوگا تاکہ ہمیں فائدہ ہو سکے جب چیزیں بلک میں آپ لیتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں پھر آپ کی کس کم ہو جاتی ہے ایکانومیز آف سکیل میں اور بھی کئی چیزیں آتی ہیں میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہتا ہے جی گارڈنگ آگینس پرائز انکریز سٹاک آؤٹس سٹاک آؤٹ کا ملطب ہوتا ہے آپ کو کل کو کوئی آرڈر آیا یا آج آپ کو آرڈر آگیا آپ کے پاس چیزیں ہی نہیں پڑھی تو آپ نے بنانی کہاں سے ہیں صحیح ہے جب سٹاک آؤٹ ہوتا ہے نا آپ کے پاس چیزیں ہی نہیں ہوتی تو بھائی اپھر ڈیلیز آنا شروع ہو جاتے ہیں جب ڈیلیز آتے ہیں تو پھر آپ چیزیں جو ہیں وہ کسٹمر کو بنا کے نہیں ٹائم لی دے سکتے اور کسٹمر کسی اور کے پاس چلا جائے گا اس چیز سے بچنے کے لیے اور دیکھیں کل کو اگر کوئی انفلیشنری ایکانومی ہے کسی کنٹری کی تو چیزیں بڑھنی ہے پرائز بڑھنی ہے اس لیے بھائی آج چیزیں لے لیں تاکہ جو ہے آج زیادہ چیزیں لے لیں تاکہ پھر جو ہے وہ آگر پرائزز انکریز ہو رہی ہیں تو اس انکریز سے بچنے کے لیے آپ کے پاس چیزیں پڑھی ہی ہوں صحیح ہے تو یہ یہ ریزنز ہیں باقی یہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا ہے یہ ساری ہم نے یہ ڈیفرنسز بھی پڑھ لیے یہ نارمل لاؤس اب نارمل بھی پڑھ لیا مارجن مارک اپ کا کونسیپ بھی پڑھ لیا یہ ایکزیم ٹپس آپ نے دہان سے دو دو تین تین دفعہ پڑھ لی ہے بھائی ناروی آپ نے پڑھ لی اس کو غور سے پڑھ لی ہے ناروی میں جو امپورٹنٹ اگزیم ٹپس ہیں اچھا جی آئیٹم بھائی آئیٹم میں نے کہا بعد میں انشاءاللہ آپ کو پڑھا ہوں گا اس کے بعد ریورسل اف ناروی کا کونسیپ بھی آپ نے لے لیا یہ دیکھ لیں دفعہ کہتا ایٹ اینڈ آف اکاونٹنگ پیریڈ وی نیڈ ٹو چیک دیٹ کاؤس ایکسیڈز اینڈ آر وی اور نوٹ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا اف کاؤس زیادہ ہے اینڈ آر وی سے تو بھائی تو پھر مسئلہ ہے نا تو پھر ہمیں رائٹ ڈاؤن کی انٹری کرنی پڑے گی اف ایڈ دا نیکس اکاونٹنگ پیریڈ اینڈ آر وی زیادہ ہوگی کاؤس سے اینڈ آر وی کاؤس سے بھی بڑھ گی آف تا سیم پروڈک دین ریورسل اپ ٹو دا ایکسینڈ آف لاؤس ریورسل شیل بھی میڈ صحیح ہے اگر اینڈ آر وی اینڈ آر وی سے بڑھ گئی تو ہمیں ریورسل کی انٹری کرنی پڑے گی کہتا اگر اینڈ آر آپ نے پچھلے سالوں میں اینڈ آر وی کام تھی کاؤس زیادہ تھی اینڈ آر وی کی اڈجسمنٹ کر دی ہوگی رائٹ ڈاؤن کی کہتا اگر اینڈ آر وی اگلے سال میں کاؤس سے بھی بڑھ گی تو پھر آپ کاؤس سے زیادہ تو نہیں ریکارڈ کر سکتے لوگر آف پہ ریکارڈ کریں گے لیکن آپ ٹو دا ایکسینڈ آف آہ کاؤس جو ہے ادھر تک پھر ہم جو ہے وہ آہ ریورسل کی انٹری کر دیں گے جس طرح ہم نے ادھر کی ہے نا یہ آخری والے سال میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کاؤس سے بھی بڑھ گئی ہے اینڈ آر وی لیکن ہم تو ادھر منیمم اتنا رکھیں گے صحیح ہے ادھر ایک لاکھ دس ہزار نہیں کر دینا کچھ بچے ایک لاکھ برسل کی انٹری نہیں کر دیں پانچ ہزار تک رہنا ہے اچھا جی یہ پھر جنرل ایگزیم ٹپس ہیں یہ کلوڈنگ سوک ڈریکٹلی پرپورشنل ہے پروفیڈ کے یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو کئی دفعہ بتائیں ہیں یہ پڑھ لیں آپ کہتا جی if in case of goods has been used in the office then it should be classified as property plan equipment تو classify ہو جائیں گی نا اس کے انٹری لکھی ہوئی ہے یہ ایم سی گوز بھی دیا تھا آپ کو ابھی ڈسکس بھی کی ہے انیونٹری تب کریڈ ہوگی جب پرپیچول سسٹم ہے اور پرچیز تب کریڈ ہوں گی جب پریوڈک سسٹم ہے اور نون کرنٹ ایسرڈ آپ کو پتا ہے وہ تو ڈیبیٹی ہون ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے کر لی ہیں اچھا اپنا ایکس ٹیکس میں میکسیمم کیا چیزیں آ سکتی ہیں کہتا جی cost of sale آ سکتی ہے write down of inventory آ سکتا ہے write down write down of inventory کا مطلب nrv کی adjustment اور losses آ سکتے ہیں صحیح ہے loss آ سکتا ہے damage ہوگی انیونٹری اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں reversal of write down reversal of write down کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ ایکس ٹیکس منائیں گے نا تو اس طرح کر کے reversal آ سکتی ہے اس کی ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے سر جی آپ نے تو یہ میں raise کر رہا ہوں آپ نے اس کی فک لے لے نہیں تھی پہلے تھوڑا پیچھے کر کے لیکچر لے لی جئے گا اور صحیح ہے بھائی profited loss کا اگر ایکس ٹیکس مناؤں گا تو cost of sale آئے گی اس میں post کے بعد write down کی entry آ سکتی ہے write off کی اور reversal of nrv آ سکتا ہے صحیح ہے اب آپ سوچیں گے سر جی write off reversal of nrv کٹھا تو نہیں نہ آئے گا بھائی صحیح ہے لیکن ہو سکتا کسی یہ کسی اور product کی بات کی جارہی ہے یہ کسی اور product کی بات کی جارہی ہے نسال کے طور پر یہ ایک لاکھ ہے یہ تو expense ہے نا صحیح ہے یہ expense ہے expense ہے اور یہ بیس ہزار ہے اور reversal پانچ ہزار ہے تو یہ negative سے لکھتے ہیں آپ نے یہ میں expenses کی باتیں کر رہا ہوں نا یہ اس طرح مید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی یہ ولی اچھا جی ایس او ایف پی میں کیا جاتا ہے ایس او ایف پی میں closing inventory جاتی ہے closing inventory کچھ بھی ہو سکتی ہے صحیح ہے یہ ہم انشاءاللہ یہ چیزیں لکھی ہیں نا یہ میں accounting for manufacturing کے چپٹر میں detail میں انشاءاللہ آپ کو بتا رہا ہوں گا اور یہ disclosures ہیں اس پہ ہم نے بات کر لی ہے ٹھیک ہے چلیں یہ چپٹر ہمارا ختم اور اس کے ساتھ ہمارا lecture بھی ختم پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ